ہیلو واتس اپ گائز میں نمال نیم آج ہم بات کریں گے تیرے بھی ان ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں کیا میرب کے ساتھ زیادتی ہونے والی ہے آپ نے دیکھا ٹیزر میں کہ یہاں پر مرتسین کا جو دشمن ہے سب سے بڑا اس نے شکار کر لیا ہے میرب کا کیا اس کو جان سے مارے گا یا ایسے میں کرناپ کر کے کرے گا کچھ غلط یہ بتاؤں گا آج کس ریویو میں ساتھ میں لیٹسٹ اپیسوڈ کے جتنے بھی انٹرسٹنگ سین تھے یا تھی ایسے میں باؤنگیاں ان کو بھی اچھے سے ڈسکس کرنے والوں پھر جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی دبا دیشوئے گا تاکہ ہم سٹارٹ کر سکنگ بہتی سوپر دوپر ریویو تو چلیں گے بٹن سب سے پہلے تو آپ لوگ ماں بیگم کی بات سنے تجوری کی وہ چابی ہیں جس میں تمام مال و دولت یہ مال و دولت جہرات کی جو چابیاں تم نے دی ہیں بندہ پوچھے تو کڑے مغلے آزم کے دور میں رہ رہی ہے کہ جہاں پر تُو نے مال و دولت اور جہرات کو ایک خزانے کے اندر بندگرگے رکھا ہے مطلب اگر یہ سٹوری ہوتی آج سے کوئی سو سال پرانی تو پھر تو سمجھ میں آتا تھا لیکن آج کل کے دور میں اتنی بڑی حویلیوں کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر مال و دولت اور جہرات رکھے ہوئے ہوں وہ بڑا مزے کا سین تھا جہاں پر ہمارا مرتسم دیکھ رہا ہوتا ہے میرب کو تو میرب کہتی کہ کیوں دیکھ رہے ہو تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ سچ کو ہو نا کہ تمہیں کہیں مجھ سے پیار نہ ہو جائے یا تم سے دیکھا نہیں جاتا میری آنکھوں میں تو اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اچھا اس سین کے بعد مرتسم پیچھے سے آواز لگاتا ہے جب اس نے بختو کہا نا تو مجھے فوراں سے بختاور ڈرامے والا بختو یاد آگیا کہ کہیں اس نے پہچان تو نہیں لیا اس کو کہ یہ وہی بختو ہے ماں بیگم کہہ رہی ہیں کہ سوہاگن کے ہاتھ سے یہ شگن لینا بہت اچھا ہوتا ہے بندہ پچھے پہلے کنفرم تو کر لے کہ وہ سوہاگن ہوئی بھی ہے یا نہیں اچھا ایک سین میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ جہاں پر میرب کی ماں کہتی ہے مطلب فلیش بیک چل رہا ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے ہزمن کو کہ وہ نہا رہی ہے اس کو ٹائم لگ جائے گا باپ کرتا ہے نہیں بھائی میں آتا ہوں اب وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آتے ہیں اور یہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اوپر سے میرب تھپ تھپ کرتی بھی آتی ہے اور بال بھی بڑے سٹریٹ ہیں اور ایسے میں کہیں سے بھی نہیں لگ رہتا ہے کہ جیسے ابھی بھی نہا کر نکلی ہے نہانے کے بعد تو بھائی اچھا خاصا ٹائم لگتا لڑکیوں کو اس گیٹ اپ میں آنے میں تو یہ ایک ٹیکنیکل مسٹیک تھی لوہ جی ہمارے مرتسیم نے مچھلی کھا لی اور مچھلی کھانے کے بعد ایسے میں سوفے پہ لیٹ گیا پہلے تو بندہ پوچھو تم مچھلی کھا کے سوفے پہ سویا ہے کیسے سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا میرے پا کریکٹر تھوڑا سا زیادہ ہی دکھایا جا رہا ہے آلدو کہ یہاں پر سکرپٹ کی ڈیمانڈ تھی لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں کوئی انڈین کریکٹر اگر ایسا کرتا تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے لیکن اپنا کریکٹر کرتے ہوئے شاید زیادہ برا لگ رہا ہے کیونکہ ہم اپنی تہذیب اپنی ثقافت کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں یہاں پر لڑکیاں اس لیول کی سٹوپیڈٹیز نہیں کرتی جیسے آپ اس سین میں دیکھ رہے ہو کہ ایک ہزبن بڑا سٹینڈ لے رہا ہے اپنی ماں کے سامنے ڈریکٹلی بولتا ہے کہ میرب جو چاہے گی وہ ہی ہوگا اس گھر کے اندر وہ اس گھر میں آنا نہیں چاہتی تھی لیکن اب آگئی ہے تو رہے گی اپنی مرضی سے اس پوائنٹ پر بھی اتنا سب کچھ اتنا سپورٹ کرنے کے بعد میرب کا کیا فیڈ بیک تھا کہ میری انسلٹ ہوئی ہے this and that وہ وہاں سے کیا کر چلی جاتی ہے and secondly i really don't like the haya character مطلب وہ بہت childish حرکتیں کر رہی ہے اگر تم نے کوئی ایسی ٹکر کی لڑکی درمیان میں رکھنی بھی تھی تو ایک تو اس کی ایکٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے تھی haya کریکٹر کی ایکٹنگ بہت ہی فضول نہیں بلکہ پتھاٹک ہے secondly ایک impression create کرنے میں ناکام ہو رہی ہے جو اس کریکٹر کو کرنا چاہیے تھا یہاں پر ایک ایسی سٹرونگ کریکٹر کی لڑکی ہوتی جو دکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی گیٹ اپ اس کا بہت انٹرسٹنگ ہوتا اور اس کی ایکٹنگ بہت ریلیسٹک ہوتی یہاں پر جو حرکتیں اس کو کرتے وے دکھاتے جو سکرپٹ ہوتا haya کا وہ بہت سٹرونگ ہوتا جو ایکٹیوٹیز haya کو کرتے وے دکھایا جا رہا ہے وہ کوئی اتنی زیادہ مائن ہی نہیں رکھتی i mean to say that جیسے کہ آپ نے لیٹسٹ اپیسوڈ میں دیکھا کہ جادو کا سن کے وہ کافی سوچ میں چلی جاتی ہے کہ جادو بھی کروایا جا سکتا ہے تو شاید ابھی یہ سٹوپڈ ڈڑکی کہیں جادو کروانے کے لیے چلی جائے اچھا ویسے لیٹسٹ اپیسوڈ میں مرتسم نے ایک ایسی بات کر دی ہے جس کو سن کے اٹلیسٹ فیمنسٹ کو بہت آگ لگے گی کہ بھائیہ یہاں پر عورت کو مرد کے لیے بنایا گیا ہے اور عورت مرد سے بنی ہے یعنی کہ اسلام میں یہ بات بہت اچھے سے کلیر ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا گیا سو اب یہ چیز ہماری سو کالڈ سیکلر جنریشن کو ڈائجسٹ نہیں ہوگی یہاں پر ایکویلٹی کی جو بار بار باتیں کرتے ہیں ان کو پہلے یہ ڈیفرنشیئٹ کرنا ہوگا کہ بھائیہ کہ آپ کا کس ریلیجن سے تعلق ہے اور آپ کس کو یقین سے مانتے ہو اچھا نیکس ٹیپ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ یہاں پر ہوگا کچھ اس طرح سے کہ مرتسم جیسے اپنی زمینوں پر نکلے گا کچھ شکار وغیرہ کرنے تو آگے سے ہماری میرب کہے گی کہ میں نے بھی جانا ہے اور مرتسم فوراں سے اس کی بات مان لے گا وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تم بھی ساتھ چلو تو وہ کہے گی کہ بڑی باتیں مانی جاری ہیں میری کہیں مجھے امپریس کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے تو وہ آگے سے یہ کہے گا کہ کوشش تو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کامیاب ہو جاؤں تو آگے سے میرب بڑی فضول بات کرتی ہے کہ اس جنم میں تو ممکن نہیں ہے ارے بھائیہ یہ جنم کی بات کہاں سے آگی یہ کوئی انڈین ڈراما نہیں چل رہا جہاں پر ساتھ جنم ہوں گے یہ پاکستانی ڈراما میں نے کہا کہ یہ ڈراما بہت زیادہ انڈین ڈراموں کی وائپز رکھتا ہے اچھا ہو گا ایسے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ جس ٹائم وہ پہنچے گا اس لوکیشن پر جہاں پر اس نے شکار کرنا ہوگا تو وہاں پر اسی جگہ پر اسی ایریا میں اس کا جو جو کہ ایک گندہ کیڑا ہے جو اس کو چین نہیں لینے دیتا وہ گاڑی سے بہار آئے گی وہ کہے گی یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا ارے بھائیہ مرد کی باتیں مانا کرو آپ ہی کے حق میں بہتر ہوتی ہیں اب وہ جب گاڑی سے بہار نکل کر چہل قدمی کرے گی کھیتوں میں تو وہاں پر اس کا دشمن دیکھ لے گا اس کا آگے سے بندہ بتائے گا کہ یہ تو وہ مرتصم کی بیگم ہے تو وہاں سے وہ اس کا شکار کرے گا کچھ اس طرح سے کہ بہت سارے لوگوں کو لگ رہے کہ چونکہ اس نے فائر کیا ہے تو شاید وہ اس کو جان سے مار دے بھائیہ جان سے نہیں مارے گا جان سے مار دے تو یہ ڈراما کیسے چلے گا تو جان سے نہیں مرنے والی موسٹ پروبولی آپ کو یہ دکھایا جا سکتا ہے یہاں پر دو سنیریوز بہت ہی زیادہ possibility رکھتے ہیں جس میں پہلا سنیریو تو یہ کہ جب گولی کی آواز چلے گی تو اس کے بعد میرب کہیں بھاگ جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے بھی ہاتھ نہ آئے وہ کسی بھی جگہ پر چھپ جائے یا ڈر جائے اس کو کچھ سمجھ نہ ہے جس کے بعد میرب ایک قسم کی لاپتہ ہو گئی ہے اور دوسری condition یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ اس کو کنپ کر لیں جس کے چانسز تھوڑے سے زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرب کا کریکٹر ایک بڑا strong کریکٹر بڑا defensive type کریکٹر دکھایا گیا ہے تو یہاں پر دیکھنے کو یہ ملے گا کہ although ان لوگوں نے اس کو اگوا کر لیا لیکن پھر بھی میرب چونکہ اتنی strong ہے اتنی بہادر ہے کہ وہ ان کو بہت اچھے سے fight back کرے گی اور اپنی عزت کو ہر طرح سے protect رکھے گی وہ کیا کر سکتی ہے یہ ہم دیکھیں گے کمیگ اپیسوڈز میں لیکن آئی ڈونٹ تھنگ سو کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی ہونے والی ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے سوائنڈ پر تو یہ مرتصم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی اور آئی ڈونٹ تھنگ سو کہ ڈراما میکرز ایک لیڈ گاست کے ساتھ اتنا برا کرنے والے ہیں سو اٹس نوٹ گنا ہیپن لائک داٹ زیادتی ویادتی کچھ نہیں ہوگی بچی رہے گی میرب ہاں یہ ہے کہ میرب کو کچھ دنوں تک لاپتہ ضرور رکھا جائے گا اور میرب کے کردار کے اوپر پھر بہت زیادہ انگلیاں اٹھائی جائیں گی خاص طور پر مرتصم کی فیملی کی طرف سے لیکن مرتصم کو بہت زیادہ یقین ہے میرب پہ کہ اس کے ساتھ اگر کچھ نہیں ہوا تو وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ ہاں نہیں ہوا ہوگا درامی کے اندر ایک بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا جس کی وجہ سے دراما پہلے سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا دوستو اگر آپ لوگوں نے میرا لیٹس ویلوگ نہیں دیکھا تو اوپر آپ کو لنک مل جائے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دوا دی جو گا جو بھی نئے ہم ویلوگ اپلوڈ کریں وہ آپ لوگوں تک لازمی بھائیں